موسیقی اس رکشہ میں دوہزار چودہ میں امیر جماعت اسلامی سراج الحق صاحب نے بیٹھ کر مہنگائی کے خلاف احتجاز کیا تھا جو رکشہ آج لائے گیا اس میں دوہزار چودہ میں موجودہ جو امیر جماعت اسلامی سراج الحق صاحب بیٹھے تھے ابھی غوری صاحب سے بات کرتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ صورتحال کیا ہے سلام علیکم غوری صاحب مجھے یہ بتائیے کہ کیا صورتحال ہے لاحی عمل آپ کا کیا نیکس اور ساتھ یہ بھی بتائیے گا کہ کیا وجوہات ہے حکومت کے بنتے ہی ابھی وہ آنکھ کھول لینے پائی تھی کل لومت کبینہ نے ابھی حلف لیا ہے تو آپ انہیں پیغام دے رہے ہیں اور استجاز آپ نے شروع کر دیا ہے اور بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے یہ پیغام کسی کی امام پہ دیئے ہیں تو کن کی امام پہ آپ آئے رہے ہیں کیوں آئے ہیں امام کیا ہوتی ہے ہم نے کہا تھا الپی جی ایک سو پچاسی پہ کریں ہم کو سیاسی پارٹی ہیں ہم تو اپنے حقوق کے لیے نکلے ہیں اور ویسے بھی ہم سب رکشے بیچنے لگے ہیں پچھے پنجار پہ کرایا ہے ہیلیکپٹر کا جو وزیراعہ بزدار صاحب استعمال کرتے ہیں ہم وہ چلائیں گے بس یا اس میں سفر کر رہے ہیں اور پچھے پنجار پہ کلومیٹر میں ایک ہیلیکپٹر پڑتا ہے ہم رکشے سیر کرنے لگے ہیں رضا کرانا طور پر پنجاب گورنمنٹ کو دے دیں گے ہمیں سارے رکشوں کے پیسے میں ایک رکشہ دیں پی اے مہوز کی گاڑیاں بھی بکیں گے اور رکشے بھی بکیں گے ہم وہ ہیلیکپٹر لیں گے جو بزدار صاحب استعمال کر رہے ہیں وہ فواہ صاحب نے کہا ہے وہ پچھ پر رفے پر کلومیٹر پڑتا ہے اچھا آپ مجھے یہ بتائیں کہ ابھی آپ میٹرو ٹریک کی طرف جا رہے ہیں تو کیا کریں گے اس کو ہمارا احتجاج ہے الپی جی مافیا کے قلاب جو کمپنیاں الپی جی مافیا ہیں جنہوں نے ریٹ بڑھائے ہیں اوگر چیر میں نوگرا اور اوگرہ کے جو لوگ ہیں جنہوں نے اس کو بڑھائے ہیں ہم ان کے خلاف کو احتجاج کر رہے ہیں ہمارا احتجاج کا دہرہ کار وسیع ہوگا ہم اپنے احتجاج سے پیچھے نہیں اٹھیں گے یہ میٹرو کی بلوکر ہے یہ دیکھیں ہم نے اعلان کیا تھا کہ ہم اس کو بلند کریں گے اور ہم نے الحمدللہ احتجاج کے لیے بلند کی ہے ہم نے کوئی خوشی سے بند نہیں کی ان کو سوچنا چاہیے تھا کہ ہم دس دن سے دس دن سے ہم یہ احتجاج کر رہے ہیں یہ ساری ٹیفک بھی بلوک ہو گئی ٹیفک بھی بلوک ہوتی ہے نہیں تو عوام کا کیا قصور ہے ہم بھی عوام ہی ہیں نا جب ڈی چوک اسلام آباد بند ہوئے تھا تب عوام پریشان نہیں ہوئی تھی میں یہ جانا چاہ رہا ہوں کہ آپ یہ میٹرو کو احتجاج پرامن کریں احتجاج پرامن کریں احتجاج ہم پورا ہم نے کونسا پسے توڑی ہیں نہیں یہ بلوکیج بھی تو خلق خدا کی عام درف دروک رہے ہیں ہمارے گھر میں بچے نہیں ہیں یہ گاڑیوں والوں کے زیادہ بچے ہیں گھر میں مجھے یہ بتائیں کہ ان گاڑیوں والوں کو قصور کیا ہے ہمارا قصور کیا ہے سن لیں سن لیں آپ کے مجرم جو ہیں ان کو سزا دے اور بھائی جار یہ عوام مجرم ہے آپ کی جب تک یہاں پر روڈ بلاک نہ ہو واہ ویلا نہ ہو پھڑ دو پھڑ دو نہ پیجے نہیں تو آپ دیکھیں آپ عوام کو اور تکلیف دینے کی بجائے اپنے جو رکشہ یونین ہیں انہوں فراد کو لے کے اسمبلی چلے جاتے ہیں جب ہمارے ساتھ کو مذاکرات کرنے کے لیے آئے گا ہم اپنی بات سنوائیں گے اور منوائیں گے ہاں اپنے احتجاج ختم کر دیں گے نہیں تو اس میں عوام کیا کیا قصور ہے میں یہ جانا جا رہا ہوں یہ بات آپ ان سے پوچھیں جو ریلیونٹ لوگ ہیں دیکھیں نا ایسی صاحب سلام علیکم سلام علیکم کیسے ہیں جی آپ جو چکتا گوڑی صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں میرے مطالبات اگر سنے جائیں گے تو یہ معاملہ ٹھیک ہو سکتے ہیں میں چاہ رہا تھا کہ یہ خلق خدا کی جو بندیش ہے یہ نہیں کرنی چاہیے یہ کسی بھی لیول پر تو آپ نے مذاکرات نہیں کی ان سے رابطہ نہیں کیا یہ ہمارے لوگ ہیں ہم ان کے مطالبات سنے کے لیے ہی ہیں کیونکہ صبح سے کوئی بھی فارمل طریقے سے جن کے مطالبات تھے وہ ہمارے تک پہنچنے رہے تھے ہم اس لئے یہاں پہ کٹھے ہوئے تھا کیا مطالبہ ہے جیدی آپ کو ان کیمرہ بتائیں کیا مطالبہ ہمارا مطالبہ ہے کہ جتنی کمپنی ہیں جتنے بوزر الپڈ کے نکلتے ہیں وہاں پر ڈسپری سکمیشنر صاحب کا نمائندہ بیٹھتا ہے وہاں پر ان کمپنیوں کے باہر اپنے نمائندے بٹھائے جائیں جو اوگرہ کی لیٹ لسٹ چیک کر کے اس بوزر کو باہر آنے دیں نمبر ون نمبر ٹو اوگرہ کی ریٹ لسٹ غلط آ رہی ہے اوگرہ نے بھی ریٹ لسٹ غلط دی ہے اوگرہ نے بھی ریٹ لسٹ غلط دی ہے اور اس ریٹ لسٹ اچھا اب ایسی موڈل ٹاؤن مزر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت مزر مزر صاحب مجھے یہ بتائیے کہ ان کا کہنا ہے کہ اس ساری صورتحال میں ان کا کہنا ہے کہ اوگرہ کی طرف سے ریٹ لسٹ جو ہے اس پہ بھی انہیں مسائل ہیں اور مہنگائی اور 185 پر کے جی ان کیمتوں کی وجہ سے یہ احتجاج پہ اترے ہوئے اور انہیں رکشہ بھی جلایا اور جو رکشہ جلایا ہے وہ رکشہ دا جس میں امیرہ جماعت اسلامی بیٹھے دے 2014 میں جس میں بیسکلی ہمارا آنے کا مقصد یہی ہے کہ جو اب ان کا مطالبات ہیں وہ ایک فارمل طریقے سے وہ ایک اچھے طریقے سے وہ حل ہو جائیں جو اب ان کے ڈیمانڈ ہیں وہ اپنے ایک ڈیلیگیشن جو ہے میٹرو بند ہو گئی جی اس وقت میٹرو ابھی کھل جاتی چونکہ صرف اس کا روٹ یہ ہے وہاں پہ میٹرو ہے سچ بند نہیں ہے ابھی اس میں فنکشنل ہو جاتی اس طرف کس چیز کا تصادم ہو رہا ہے تو اس میں ہمارا یہ ہے کہ جو اب ان کا ڈیلیگیشن ہے جو ان کے جو لوگ ہیں جو بات کرنا چاہتے ہیں جو ان کے مطالبات ہیں ہم انہیں بڑے اچھے طریقے سے کوارٹر کنسرن تک انہیں ہمیں لے جکے جائیں گے یہ جو ان کا ڈیلیگیشن ہوں انہیں اپنے نام بتا دی جائیں تاکہ ہم ان کے ڈیسی صاحب کے ساتھ اور کمیشنر صاحب کے ساتھ ان کی میٹنگ رینج کرتے ہیں یہ ایک کانفرنس ہو رہی ہے جی سامنے لیکم سر اسیسن کمیشنر صاحب مجھے یہ بتائیے یہ ڈیڈ لوگ تو نہیں ہے مضاقرات میں مضاقرات ابھی شروع نہیں کیا آپ نے گوری صاحب ہمارے سامنے انہوں نے کچھ مطالبات بتایا تو اس کے لیے بہتر سٹیٹیجی کے لیے اور اس کے حال کے لیے ہماری یہی کوشش ہے کہ کال ہم میٹنگ کریں گے اور ڈیپٹی کمیشنر آفیس میں انشاءالہ ان کے کچھ اختیار میں نہیں ہے فیڈل گورنمنٹ کا میٹر ہے فیڈل گورنمنٹ کا میٹر یہ حال نہیں کر سکتے میں گوری صاحب سے پوچھ رہا تھا کہ آپ احتجاج کریں لیکن یہ میٹروں کی بند کر رہے ہیں اب آپ کیا کیا قصور ہے آپ کی قیمتیں بڑی ہیں آپ کی جو قیمتیں بڑی ہیں میٹروں میں بیٹے سواریوں نے تو نہیں بڑھائیں ان کو کیوں روکا ہے آپ نے اندھر کیوں لوگوں کو روکا ہے اور کچھ پیشنٹس ہو سکتے ہیں کچھ ہاسپٹلس جا سکتے ہیں آپ کی مشکل میں برابر کر سکتے ہیں لیکن یہ لاکھوں خاندان جو بے روزگار ہو رہے ہیں آپ کی اپنی والدہ ادھر ہو تو پھر کیا کریں گے ان کے پولیس چیل کار جا کے بدماشی کرتے ہیں ان کو یہ پتہ نہیں ہے آج میں نے اس کو فٹیز دکھائیں پولیس کے پیسے لینے کی بعد یہ یہ مردی بڑے محترم ہیں سارے ان کے پاس ایک چیار نہیں ہے کہ یہ چیزوں کا حل کر سکتے ہیں فیڈرال گورنمنٹ کے میٹرز ہیں میری چکے ان کے فان کھوکر صاحب ڈسٹیپیوٹر اسوسیشن کھوکر صاحب ڈسٹر گورنمنٹ بھی گورنمنٹ ہوتی ہے پرنچل گورنمنٹ اور ڈسٹر گورنمنٹ اور فیڈرال گورنمنٹ سب گورنمنٹ ہوتی ہیں آپ کے مسئلے کا حل ہوگا نہیں ابھی یہاں پہ کھڑے ہوئے کیا ہو سکتا ہے آپ سے ریکیسٹ کر رہے ہیں دیکھیں میری بھی بات سنیں نا آپ کا احتجاج تھا پورے میڈیا نے دکھا دیا سب لوگوں نے دیکھ لیا آپ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے آپ کو پرابلم ہے آپ کے مطالبات ہیں اس کے لیے فورم ہے کل آپ ہمارے پاس ہیں آپ کو نا صحیح لگے اسے اگلی بات ہے پھر کل آپ ہمارے پاس ہیں آپ کل کی بات کرتے ہیں رہا ساڑھے نوم بجے ڈی سی صاحب نے بیٹھنے کے لیے بولا ہے لیکن میں کہتا ہوں کہ آپ کی اس اتھارٹی کے تارک ازمان صاحب نے بات ہوئی ہے کہ آپ اس اتھارٹی کو آپ کا مجھے بتایا بات یہ مسئلہ یہ ہے آج قیمت دو سر پیو پر چلے گی کیسے کریں گے آپ یہ پولس بچا لے بھی یہ رکشہ یونین کے کئی طرح کے مسائل ہیں یہ آپ کو غوری صاحب قیادت کر رہی یہ بتایا گی غوری صاحب آپ کے مسائل یہ بس میں جو میٹرو کے لوگ رکے ہیں انہوں نے الکر نے امانداری کی بات ہے آپ کیوں ان لوگوں کو وکٹم بنا رہے ہیں جن کا قصور کوئی نہیں ہے اور خلق ہے خدا آپ عوامی بند ہیں نا عوامی رکشہ یونین تو عوام کو کی مشکل دے رہے ہیں میں کوئی عوام کو مشکل نہیں دے رہا دس دن سے واہ ویلہ کر رہا ہوں کہ میری بات سن لیں انہوں نے ہماری آپ کی کوئی آواز نہیں سنتا فرض کریں اپنے اپنے پیٹرول ڈال لیں آواز سنانے کے اور بھی طریقے ہو سکتی ہیں یہ پاگلپن نہیں کیا آپ عوام کا رستہ بند کریں ہم نے کسی کا رستہ نہیں امرا میٹرو بند کر کریں امان خان نے پاگلپن کیا تھا ڈی چوک بند کیا تھا کس نے سراہا تھا رستہ بند کرنے کو بات یہ ہے مری بات سنیں کس نے سراہا تھا علی صاحب سیسٹر کمیشنر ہے آپ سیسٹر کمیشنر سٹی سٹی بات یہ ہے کہ میں رکشے کو آگ لگانے لگا ہوں مگر علی صاحب نے یہ کہ یہ اوپن میدان میں جا کے لگائیں مری بات سنیں لوگوں کی سامنے کیوں مری بات سنیں انہوں نے زشان اکمل صاحب سے بات چیت ہوئی ہے مکمل یقین دیانی کروائی ہے کہ ہم نے کہا تھا کہ بارہ بڑے کا اعلان ہے ہمارا ریلوے سٹیشن رکشہ جلانے کا اور آپ بھی جلانے کا مگر سیسٹر اپنا سیٹی کے لئے اس جگہ اس جگہ لمبی لائنیں لگ گئی ہیں کتاریں لگ گئی ہیں اگر کوئی بندہ ہارسٹل چلا گیا یا کسی کی ماں مر گئی تو آپ ذمہ دار ہیں بھائی میری بھی مری ہوئی ہے بھائی ہمارے تو بچے بھوکا ہے مار رہے آپ کا آپ کاسی بات سنے انہوں نے مار رہے ہیں جن کو آپ نے روکا ہے انہوں نے مار رہے ہیں انہوں نے وار دی ہے سب لوگ انہوں نے مار رہے ہیں ہم ہمارا کسی طرح پوچھنا جا رہا ہوں ہم اپنی کمیونٹی پوچھنا جا رہا ہوں انہوں نے مار رہے ہیں آپ کے بچے ہیں انہوں نے مار رہے ہیں آپ غلط بات کریں ہمارا مسئلہ یہ ہے آپ کے بچے انہوں نے مار رہے ہیں آپ میڈیا کے روڈ کھولیں یقین دے آنے کرائیں ہم ابھی روڈ کھولیں سب سے پہلے تو ہم بہت شکر گزار رہا ہے مجید گوری صاحب کے ان کے ساتھیوں کے کہ انہوں نے ہماری بات سنی ہے اور بڑے اچھے طریقے سے اور ہم نے ان سے یہ ریکویسٹ کیا کہ جو بھی مسئلہ ہے وہ ٹیبل پہ ہیال ہوگا اور انہوں نے بڑا ہمارے ساتھ کوپریٹ کیا اور اچھے طریقے سے یہ ہمارے ساتھ انہوں نے راضی نامہ کیا کہ یہ ہمارے ساتھ ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں اور جو بھی ان کے ذاکرات ہیں وہ ہم بڑے اچھے طریقے سے فارمل ویسے جو کوارٹر کنسرنڈ ہے وہاں تک ہم پہنچاتے ہیں اور اب انساءاللہ انہوں نے ہمیں بھی یہ کین درائی نکرائی ہے کہ یہ تھوڑی دیر میں جو ہے اس سارے اتجاد یہاں سے ختم ہو جاؤ گا ٹریفک جو ہے نارمل ہو جاؤ گی آپ گوری صاحب قیادت میں سے ہیں آپ عوامی لوگ ہیں لوگ آپ کو جانتے ہیں آپ جہاں بولتے ہیں سکرین پہ لوگ رک جاتے ہیں بی بی سی تک کا آپ کا وہ پیکیج میں نے دیکھا ہوئے بیٹھ کے اتنا خوبصورت آپ بولتے ہیں گفتار کے قاضی ہیں میں صرف پوچھنا چاہوں سوال سن لیں میرا سوال صرف یہ ہے کہ آپ کے مطالبت مانے جائیں چاہے نہ مانے جائیں آپ اس اتجاد کو خواست تک محدود کیوں نہیں کرتے آپ ایسی آفیس چلے جائیں میری بات سنیں میری بات سنیں سب سے پہلے میں رضا کرانا طور پر ٹریک کھولنے کا اعلان کرتا ہوں ٹھیک ہے جی اب میں سیسٹر کمیشنر صاحب سے بات چیت کرتا ہوں یہ ٹریک کھل گیا جی گوھری صاحب کی جانب سے اعلان کیا گیا ٹریک کھل گیا اور لوگوں کو بہت سارے مسائل تھے اور ان مسائل کی وجہ سے خلق خدا جو ہے ان کو رکنا پڑتا تھا اور سب سے بڑھ کر سب سے بڑھ کر یہ کہ بہت سارے لوگ ہسپیٹل جاتے ہیں یہاں قریب ہے جنرل ہسپیٹل قریب ہے باقی لوگ قریب ہیں یہاں مذاقرات اب ہوں گے لیکن سائٹ پہ یہ مذاقرات سائٹ پہ ہوں گے اب مذاقرات کا سلسلہ شروع ہو گیا اور مذاقرات ابھی ہوں گے میری اسسٹر کمیشنر صاحب سیٹی اور اسسٹر کمیشنر صاحب مارل ٹوم ارفان کوکر صاحب آئے اوپر ادھر آجائیں اس سارے دوسری سارے پہ آجین ہمیں مطابق ان کے پاس منڈیٹ دیں گے بات کرنے گا میں مطابق میں چھوٹی سارے بات کرنے گا بات کرنے دیں نا بات کرنے دیں میرے بگار بات کرنے گا ہم ان کی قیادت میں لیکن ہم بات کریں گے پیار تھے پیار تھے پیار تھے پیار تھے امامی بات کریں آپ اپنی بات کریں آپ اپنی بات کریں آئی دیکھیں میری بات سونے ساتھ دوست ایک منٹے مجھے بات کرنا دے میری سب سے پہلے رکشہ ڈریوروں سے رکشہ ڈریوروں سے گزارے سے پہلے روڈ کھولیں گے پھر مزاقرات کریں گے روڈ کھولیں پہلے